بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باد ہوں آج اٹھائیس فروری ہے اور بدھ کا دن ہے مریم نواز صاحبہ کو ابھی چنتخب ہوئے میرے خیال سے ایک یا دو دن ہوا ہے ان ایک یا دو دنوں کے اندر ہی مریم نواز صاحبہ کی کمپیٹنس کے کچھے چھٹھے کھل گئے ہیں وہ کتنی کمپیٹنٹ ہیں یا ان کمپیٹنٹ ہیں یہ سارا کچھ کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے جب سے مریم نواز صاحبہ کو نومینیٹ کیا دا گیا تھا تب سے لے کر اب تک مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم انہوں نے ہائر کر رکھیا جن کا کام ہے ان کو ایک بڑا لیڈر ثابت کرنا ان کو ایک روبدار لیڈر ویجنری خاتون میڈم چیف منیسر ثابت کرنا وہی ان کی بیزتی در بیزتی در بیزتی کروانے کا سبب بن رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کے بعد جو لوگ تھوڑے روشن خیال ہیں وہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کے اور جو ان کے سپورٹر رہے ہیں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو ان کو سپورٹ کرتے آئے ہیں اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھئے کھول کے دیکھئے تھو تھو کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے اور میڈم چیف منسٹر نے کی پوری ٹیم کی چھترول کیسے انہوں نے کی ہے یہ بہت اہم خبر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس خبر کے علاوہ دو بڑی اور خبریں ہیں ایک آڈیو اور ایک ویڈیو ایک آڈیو لیکی اور ایک ویڈیو کی جس میں اکیس سے بائس کٹ تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے سرخ روغ ہونے کی سٹیمپ ہے وہ آڈیو اور ویڈیو اس کی خبریں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ناظرین اکرام اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ایکسکلوزیف بہت ہی مزیدار سٹوری ہے ایک ایسا ایم منہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ دو جماعتوں کو دو جماعتیں اس کی دعوے دار ہیں ایک ایم منہ ہے دو جماعتیں دعوے دار ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمارا ہے یہ کیا کہانی ہے یہ ایک بہت ایکسکلوزیف سٹوری ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اچھا جناب سنیے ذرا پہلے میں ذرا آپ کو ساری سٹوری بتاتا ہوں کہ یہ ایکچلی ہوا کیا کس طرح سے ہوا جب بھی مریم نواز صاحبہ کا نام آیا نا چنتخب ہونے کے لیے کرنے کے لیے یا مریم نواز صاحبہ کو وزریالہ بنوانے کے لیے تو مریم نواز صاحبہ نے اپنی تیم کو بلایا اور ان کی تیم میں بھی وہی انکومیٹنٹ لوگ ہیں لیکن اب انہوں نے کچھ نئے چہروں کو شامل کیا اور بٹھایا جس میں یوت کو شامل کیا گیا اور بٹھا کے پوچھا گیا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ایک وزن ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئے وہ لگے ایک بہت بڑی لیڈر ہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں جس طرح سے عمران خان کے فٹ پرنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے عمران خان کی چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں ان کو پورا پروجیکٹ کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک ایک چیز اسی طرح سے الیکٹرونک میڈیا پر نہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو اس کے لیے سجیسٹنز مانگی گئے تو ان کی ٹیم بھی انہی کی طرح انکومپیٹنٹ ہے ان کی ٹیم میں سے کسی نے مشورہ دیا دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ وائرل ہو رہا اس کے پیچھے دو تین وجوہات ہیں ایک عمران خان کے پاس لوگ ہیں جو اس کی جو ہے نا وہ سلو موشن کے اندر ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر عمران خان کی بیگرمڈ میوزک کے ساتھ سلو موشن کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے اگر آپ بھی یہ سلو موشن کے ساتھ ویڈیو بنائیں گی آپ ٹک ٹاک پر وائرل ہو جائیں گی یعنی کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو میڈم چیف منسٹر نہیں ہے بلکہ میڈم ٹک ٹاک سٹار بنانا چاہ رہے تھے خیر میڈم چیف منسٹر نے اس چیز کو بائے کیا اور انہوں نے کہا کہ بلکل آئیڈیا درست ہے کہ سوشل موڈیا پر وائرل ہونا چاہیے تو پوری ایک ٹیم کانسٹیوٹ کی گئی ایک بنائی گئی جس ٹیم کو جو ہے نا وہ ٹیم مریم ایم این ایس ٹیم مریم نواز شریف کا نام دیا گیا اب ان کا کام یہ تھا ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جہاں مریم نواز صاحبہ جائیں ان کی اسی طرح سے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے نکلتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر سلو موشن میں ویڈیوز بنے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزنگ لگے کبھی کچھ کبھی کچھ اور پتا چلے کہ بڑا روک دب دبا ہے اور ہر طرف جو ہے نا وہ یہ ہو یہ وہ تک کہتے ہیں نا کہ کبھا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا عمران خان کو کاپی کرتا کرتے جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گیا عمران خان کو کاپی کرنا جو ہے نا وہ ان کو خیر مہنگا نہیں بلکہ بہت مہنگا پڑا تو ٹیم مریم نواز شیف کی پوری وہ ٹیم بن گئی اب ناظرین کرام جب یہ چیف مینسٹر ہاؤس میں آئی تو میں نے تب ہی جب یہ دیکھا رہا کہ مریم نواز شیف کا یہ سٹائل نہیں ہے اس طرح سے سلو موشن ویڈیوز مجھے پتا چل گیا کہ یہ کبھا کوئی حدث کی چال چلنا ہے ان کی ٹیم بیٹھی ہے جو انہیں یہ بتا رہی ہے یہ یہ کرنے سے ان سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گے خیر وہ تب بھنڈ نہ ہوتا جو بھنڈ اب ہو گیا ناظرین کرام اب عمران خان کو کاپی کرنا مہنگانی بلکہ بہت مہنگا بڑا ہوا یہ کہ ایک دفتر کے اندر مریم نواز صاحبہ موجود تھی اور اس دفتر کے اندر انہیں کوئی پریزنٹیشن دی جا رہی تھی ایک خاتون پولیس آفیسر ساتھ بیٹھی وہ پریزنٹیشن دے رہی تھی میں ساتھ میں ویڈیو میں چلا بھی دیتا ہوں تو ہوا یہ کہ اچانک مریم نواز صاحبہ نے محسوس کیا کہ ان کا دبٹہ شاید صرف جا یہ نیچے ہے یہ پتہ نہیں ہے تو میڈم چیف منسٹر نے جو ہے نا وہ اس کا دبٹہ اس کے سر پہ رکھا ٹھیک ہے اور اس کو بیکن اونڈ میوزک کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کی تیم ایم ایم ایس نے چلا دیا اب اس کے ساتھ جو انہوں نے کیپشن لکھی مریم اورنگ زیب صاحبہ نے وہ لکھی بیٹیاں اور ٹیم ایم ایم ایس یعنی کی تیم مریم نواز شریف نے لکھا سی ایم مریم نواز شریف ایکٹ آف ایڈیسٹنگ پولیس آفیسس دوپٹہ یہ انہوں نے کہا لیکن ناظرین اکرام جو لوگوں نے چھترول کی اس معاملے کے اوپر دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا آدھا مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملے میں آپ کو کس کا دوپٹہ صحیح ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے کس کا دوپٹہ خراب ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے مطلب مت کسی کو بتائیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے لیکن لوگوں نے تنقید کی کہ آدھا آپ کا دوپٹہ یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ اس خاتون کا دوپٹہ کیوں ٹھیک کر رہی ہیں اچھا جو لوگوں نے کہا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں بہت بہت باتیں لکھی گئیں عاشر عظیم نے اس کے اوپر لکھا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے کہا جی جب وزرعالہ یہ حرکت کرے تو نیچے سارا معاشرہ عورت کے دوپٹے صدی کرنے کا ماما بن جاتا ہے آخر ہزاروں جاہل حلوہ والی خاتون کو بھرکہ پہنانا اپنا قانونی حق سمجھتا ہے محترمہ وزرعالہ صاحبہ لڑکی نے دوپٹہ لیا ہے یا نہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے برائے مہربانی دخل نہ دیجئے ٹھیک ہے پھر جناب نجمہ منحہ صاحبہ نے لکھا اور اس کے بعد انہوں نے پورا ایک لمبا ٹویٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جناب اس کے اوپر اور بھی لکھا خود آتا سرننگا ہے اور اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہے اس کے علاوہ رضی طاہر صاحب نے لکھا محترمہ کے اپنے بال بھی دکھائے دے رہے ہیں اپنا دوپٹہ بھی ٹھیک کر لیں اور اسی طرح سے اماد یوسف صاحب نے جو ایروائی کیا وہ لکھا فرسٹ فیمیل سی ایم ایف پنجاب ان فورسنگ ان فورسنگ اا فیمیل آفیسر تو ویر آ ہیڈ سکا تو وائے مطلب آپ کے ذہن میں یہ کیا تھا ایک خاتون ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے جو اپنے ڈیوٹی کر رہی ہیں اس کے سر کے اوپر آپ کو دوپٹہ دینے کی کیا سوجی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہور کانفیڈنس اور کانفیڈنس کے درمیان ایک باریک سی لائن ہوتی ہے تو مریم نواز صاحب آج شاید اس باریک سی لائن کو کراس کرنے ہیں یا پھر ان کی ٹیم یہ کر رہی ہے ہماری اطراب یہ ہے کہ ان کی ٹیم کی چھترول ہوئی ہے اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیا معاملہ ہے اور کیوں آپ یہ کر رہے ہیں اور یہ پہلے پہلے تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا خوش ہوئے لیکن جب یہ بیک پائر کی گئی یہ سٹوری یہ چیز یہ حرکت بیک پر کی تو جو ان کی ٹیم ہے ان کو بلا کر پھر چھترول بھی کی گئی ہے کہ مدب آپ کے ذہن میں کیا تھا مدب آپ کیا ہیرو بنانا چاہ رہے ہیں کیا ٹک ٹاک سٹار بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ اگر بنائیں جیسے عمران خان کی ویڈیوز لوگ بناتے ہیں عمران خان نے ٹیم نہیں ٹک ٹاک کے لئے رکھی ہو تو وہ سمجھ میں آتی ہے لوگ اپنے جذبات سے بناتے ہیں وہ عمران خان کی جب چیزیں منتی ہیں تو ایک 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 ایسا اس میں کانٹینٹ ہوتا ہے جسے لوگ بائی کرتے ہیں لیکن جو مریم نواز صاحبہ صاحب کر رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ بائی کریں بلکہ اس سے اور کرٹیسزم ہوگا ان کے ٹیم کو فوری طور پر جو ہے نا وہ سٹریٹیجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اچھا جناب اب میں ذرا آپ کے سامنے ایک بڑا مزہدار واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد پھر میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت امپورنل خبریں اور بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ایک ایم ای ای ایسا ہے پاکستان کے اندر جس ایم ای ای کو جو ہے نا وہ دو ٹی میں دو پارٹی سوری کرتی ہیں اعلان کرتی ہیں یا دو پارٹیاں اس کے اوپر اس وقت اس کے اوپر اپنا حق جمع رہی ہیں یہ ایم ای ای ہے نا 62 گجرات یہاں سے تحریک انصاف کے جیتے ہیں چودری الیاس یہ بڑی امہ مزدار سٹوری آپ کے سامنے رکھنے والوں ایکسکلوزی بھی ابھی تک آپ کے سامنے کسی نے رکھی بھی نہیں ہوگی یہاں سے چودری الیاس جیتے ہیں یہاں پر سرائل امگیر گجرات کھاریاں اس کے علاوہ کوٹلا رب علی خان اور اس کے ساتھ دہاتی علاقے یہ سارے نا 62 کے اندر آتے ہیں یہاں پر تین بڑے کھلاری تھے ایک چودری الیاس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان مسلم لگ نون کی جانب سے عابد رضا کوٹلا اور گجرات کے چودری وجاہت کا بیٹا یعنی کاف لیگ سے چودری موسیٰ علی جو کہ حسین علی کا چھوٹا بھائی یہ تین لوگ یہاں سے کر رہے تھے کمپیٹ کر رہے تھے اب ہوا یہ ناظرین کرام گجرات پورے کے اندر جھرلو پھیرا گیا صرف ایک سیٹ تحریک انصاف نے نکالی اور وہ ہے چودری الیاس کی سیٹ اسی طرح سے چودری شاہد رضا کی سیٹ یہ ایم پی اے کے نیچے یہ اور اوپر یہ وڑی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئی اب یہ کہانی بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے جو میں آپ کو سنانے لگوں اب آپ ایک منٹ کے لئے سوچئے عابد رضا کوٹلا شیباز شریف اور نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں ایسی کیا وجہ بنی کہ جہاں پر انہوں نے اپنے نولی کے باقی کینڈیڈیٹس کو تو جتوالیا کافلی کے چودری سالک کو جتوالیا چودری شافے کو جتوالیا اتنی اتنی بڑی لیڈ سے جو کہ بڑے انپاپلر لوگ تھے ان کو جتوالیا لیکن یہاں پر عابد رضا کا نوٹیفیکشن نہیں نکلوایا گیا یہ کیا معاملہ ہے اس کی میں وجہ آپ کو ہوتا ہوں یہاں پر لڑائی ہو گئی عابد رضا کوٹلا کی مبیانہ طور پر اور موسائلائی نلائی سے مراد یہ ہے کہ اندر کھاتے دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نوٹیفیکشن ہوں ایک موقع کی اوپر آکے دونوں کو بتا بھی دیا گیا کہ آپ کا نوٹیفیکشن نکال دیا گیا ہے میں یہ آٹھ فروری کی رات کی بات کر رہا ہوں تو جب بتایا گیا تو موسائلائی کو کہا گیا جی کیونکہ وہ کاف لیگ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم انہوں نے مانگ نہیں تھی سیرتے کہ ہمیں سیرتے دیں اور ان کے اوپر سائی مہربان بھی تھے تو موسائلائی کو کہا گیا کہ جناب آپ کا نوٹیفیکشن ہو گیا اس نے اپنے ڈیرے کے اوپر فائرنگ بھی کرنا شروع کر دی اور سیلیبریشن بھی کرنا شروع کر دی پھر عابد رضا کوٹلا نے اپنے ہاتھوں مارے اور انہیں کہا یہ کیا ہے میرا علاقہ ہے اور آپ موسائلائی کو کیسے یہاں سے جتوا سکتے ہیں اس نے پارٹی کو اپروچ کیا پھر عابد رضا کو کہا گیا اس نے بھی اپنی سیلیبریشن شروع کر دی اب جب لڑائی معاملہ معاملہ گڑھ بڑھ ہو گیا تو پھر پارٹی جو لیڈرشپ ہے اس کو انوال ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اب کیا کریں تو پھر ایک تیسرا راستہ نکالا گیا طاقتونوں کے مدد سے اور وہ یہ کہ یہاں پر جو اصل میں جیتا ہوا ہے اس کا نوٹیفیکشن کر دیں لیکن اس سے یہ گرنٹی لے لیں کہ جب اس کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی وہ ہمیں دے گی تو چودری علیہ صاحب کو یہ آفر کی گی چودری علیہ صاحب نے ہماری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر حامی پھری کہ وہ ووٹ ادھر ہی دوسری طرف دیں گے عمران خان کے خلاف دیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا کوئی راستہ بنائیں اس طرح سے میرا کچھ اس طرح سے معاملہ بنائے کہ میری بھی عزت رہے ان کی اس بات کو مانا گیا اور پھر چودری علیہ صاحب کو اچانک جہنم سے اگواہ کر لیا جائے اور پھر جب ان کے فارم جمع ہونے تھے تو وہ فارم جمع نہیں ہوئے اور وہ آزاد امید با رہ گئے اور پانچ دن کے بعد اچانک چودری علیہ صاحب نمودار ہو گئے اب وہ کہنے ہمارے ہیں وہ کہنے ہمارے ہیں ناظرین کرام یہ تو آپ سمجھئے کہ اس ٹائم ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ تماشا لگا ہوا ہے یہ ہے نام نہاد جمہوریت جس کو ہم جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جناب ایک اور خبر سن لیجئے اور وہ خبر یہ ہے نالنے کرام کہ جو بلوچستان کے دو لوگ ہیں انہوں نے ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے فیصلہ سازوں کی ایک کا نام ہے سردام ترین اور دوسرے کا نام ہے سلار خان کاکر جس جذبے سے یہ لڑ رہے ہیں بلوچستان کے اندر بلوچستان میں پی ٹی آئی مطلب وہ ان کے جو ہے نا وہ ساتھ نہیں چھوڑنے والے یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر گیم جو ہے نا وہ ناظرین کرام وڈی چال لی ہے چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہیں اچھا آخری خبر سن لیجئے پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ مزید تفصیلات رکھوں گا وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جنلسٹ نے احتجاج کیا اور اس کے اوپر جو یعنی کہ حامد بیر صاحب سمی ابراہیم اور یہ وہ اس کے اوپر خاجہ جو عاصف ہے انہوں نے کہا اوپر دو نمبری کے ووٹ لیے یہ آدمی کس طرح سے اس طرح بول سکتا ہے مبینہ طور پر مبینہ طور پر انہوں کے اوپر چونکہ رہانہ ڈار کا اعظام ہے کہ انہوں نے دو نمبری کر کے ہماری جہنا مسئلت لی ہے آپ کے اندر موریلٹی کیا لیول کیا ہے کوئی مورل کوئی ایتکس کوئی شرم کوئی حیاء آپ کے اندر باقی بچی ہے ان کے اندر خواج عاصف کے اندر کوئی شرم اور حیاء باقی نہیں بچی میں اس کومنٹ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ جنلسٹ کے اوپر ظلم تشدد کر رہے ہیں اور پھر آپ ڈرامے بازی کرتے ہیں اور جھوٹے ووٹ لے کر ہمیں موریلٹی سکھاتے ہیں ٹھیک ہے خود موریلٹی سکھئے اور کچھ شرم کیجئے کچھ حیاء کیجئے تھوڑی گریس دکھائیے جو آپ کے اندر نہیں ہے اپنا خیال ہے کہ خدا حافظ پاکستان سلام آمد